اور امید آپ لوگ ٹھیک ہوں گے دوستو بھارت کے وزیراعظم جو نارندرہ موڈی ہیں انہوں نے بریڈش پرائم منسٹر برطانیہ کے یناٹیٹ کنگڈم کے جو پرائم منسٹر ریلیشی سونر کو ان سے ٹیلیفونی کنورسیشن کی اور ان کو مبارک بادیں دی لیکن بہت سارے میں پاکستانیوں کو جو کہ انگلینڈ میں برطانیہ میں ہیں یناٹیٹ کنگڈم میں ہیں میں ان سے دیکھ رہا تھا کہ وہ پریشان ہے کہ ہمارے وزیراعظم کیوں بات نہیں کر رہا یا ہمارے وزیراعظم ابھی دیکھ ریشی سونر کو کیوں نہیں کر رہا انڈیا اور جو یناٹیٹ کنگڈم ہیں وہ تو کوئی ڈیل سائن کر رہے ہیں ویزا ڈیل سائن کر رہے ہیں اور انڈیا کے اندر تو بہت لوگوں کا دل یہ ہے کہ ہمیں ویزا آن آرائیول ملچ جو کہ میرا خیال ہے کبھی بھی نہیں امریکہ برطانیہ پورٹ کر سکتا کیونکہ انڈیا کی جو بہت بڑی تعداد ہے ایک تو وہ بڑے ایجوکیٹ� ہو گئے لیکن ایک بہت بڑی تعداد ہے جو کوئی پڑی لکھی نہیں ہے یہاں وہ سکلڈ نہیں ہے تو کوئی ملک بندہ جو انسکلڈ لوگوں کو تو نہیں لیتا جیسے انڈیا کسی کو نہیں لینا چاہتا پاکستان میں تو خیال آنا کوئی نہیں چاہتا حالات اس طرح کے ہیں سیدھی سی بات ہے سو ایون کے ویزا ڈیل اس کی بھی باتیں ہو رہی ہیں اور اس کے بھی کوئی جو سے کہہ دے نا ٹی او آرڈز ٹرمز آف ڈریفرنس بغیرہ یا کوئی ایس او پیز ی کچھ چیزیں جو ہیں وہ دلاش کی جا رہی ہیں یا مویز بغیرہ یہ تیار کر رہے ہیں کہ کس طرح ہم یہ کر سکیں اب آپ یہ امیجن کریں کہ یہ جو ہوئی اب مزے کی بات یہ ہے کہ ریشی سونک اور موڈی جی کی جو میٹنگ ہے وہ نومبر میں اگلے مہینے تھوڑے دنوں بعد ہی جی ٹونٹی سمٹ بالی انڈونیشیا میں ہونے والی ہے ٹھیک ہے جی اور یہ اب دیکھیں کہ وہ برطانیہ اور انڈیا ایسے فیل کر رہے ہیں جو انگلینڈ ہے وہ برطانیہ جو ہے وہ ہمارا گھر ہے کرٹسزم بھی سب سے زیادہ انڈینڈ بھی اس وقت انڈیا سے ہو رہا ہے اور ریشی سونک کے آنے کے بعد میکنگ ایٹ فیل ایس ایف کہ یہ سادہ ہندو جا کہا رہا ہے لیکن پاکستان میں دیکھیں پاکستان پتی کا آخر ان انویوے وے کی شاید ایک ہندو جو ہے وہ جیدی آزم آگیا انگلینڈ انڈ کینگم میں تو اللہ عزا ہمارا تو پتے کٹا گیا ہے بھائی چیزیں اس طرح نہیں ہوتی ممالک کے ا لکات ہوتے ہیں اس لین سے چیزوں کو نہ دیکھیں اور پرائم میسٹر شباز شریف کا یہ بھی تک مبارک بات نہ دینا بات نہ کرنا this is not fair اب مودی جی جو بھی بات کرتے ہیں میں دیکھ رہا تھا 10 ڈاؤننگ سٹریٹ کی اور پرائم میسٹر آفیس انڈیان آفیس جو ہے ان کی میں پریسٹر لیجیز دیکھ رہا تھا مودی جی کہہ رہا ہے جناب کہ ایک شاری اچھے بلین انڈینز ہیں 1.6 بلین انڈینز کی طرف سے ہے آپ کو مبارک بار سو وہ جو 1.6 بلین پر فوکس ہے نا ڈائٹ وہ وہ بتاتا کہ بھائی ہمارے بڑی مارکیٹ ہے بڑے لوگ ہیں آپ کو ہماری ضرورت ہے خیل یہ جو زیادی بات ہے اور ساتھ ہی میں وہ انہوں نے کہا جی کہ اسٹوریکل ٹائز ہیں یہ وہاں کے پیچھے اور اب وہ مودی جی کیا کہہ رہے ہیں ہم ہمارے وزیراعظم نے تو جانے ہیں انہوں نے کہنا ہے پیسے دے دیو ایڈ دے 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 یہ کر دو یہ کیونکہ ہمارے جو ہمارے پرائیم نیسر صاحب ہوں کے بھائی جو ہیں وہ لندن میں سیاسی پناہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں تو زیادی بات ہے پاکستان اور انگلینڈ کی کیا تعلقات انہیں کہ وزیراعظم کا جو بھائی ہے وہ لندن میں بیٹھا ہوگا سیاسی پناہ لے کے اس کا پاسپورٹ سے ویزا ختم ہو گیا لیکن he was still doing political activities from لندن while knowing that likely possibility that he could be the next prime minister of پاکستان ڈگیم ٹھیک ہے جی اس لیے برطانیہ بھی اس پہ خموش ہوگا زاری بات ہے کہ یہاں رہتے چلو ٹھیک ہے مطلب لیکن پرائیم نیسر موٹی کا اگر آپ ایجنڈا آئیٹم چیک کریں وہ ہی سہیں کہ ہم climate change پہ بات کریں گے اور security پہ بات کریں گے defense پہ بات کریں گے اور مزے کی بات یہ ہے کہ آج میں دیکھ رہا تھا کہ جو انڈیا کے اندر بھی وہ جو ہے جو کیا سے بولتے ہیں جو کافی لوگ جو ٹونٹی سکس الیون کے حوالے سے وہاں پہ انہوں نے پاکستان کو جی پورا جسے کہتے ہیں نا یہ کرنے کے لیے جی پاکستان نے sponsor کی terrorism اور پی فائل کے سارے لوگ آیا ہوئے تھے ایک صحیح بھلی انڈیا نے ایک بیٹک لگائی ہوئی ہے جس کا پاکستان جواب دینا ہی نہیں دیتا اور نہ راجنات سنگھ کی statement کا جواب دیتا ہے نہ اس کو جواب دیتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو لگے رہنے تو یہ بھی پاکستان کی policy ہے کہ ٹھیک ہے جب ہم بولتے رہتے ہیں تو وہ جواب نہیں دیتے جب وہ بولتے رہے تو ان کو لگے رہے ہیں تو مجھے تو یہی سمجھ آ رہی ہے کہ یہی ہی پاکستان کی بھی policy ہے on انڈیا کہ اگر وہ انہوں نے پی فائیب کو بلا لیا یا باقی لوگوں کو ممبئی میں بلا لیا تاج ہوتل میں بلا لیا اس کے بعد چھپی سلائے ان کی تقریبات کر لی سو یہاں بھی کوئی جواب بھی نہیں بھی دے رہے کہ ٹھیک ہے یہ تو نون سیریس ہے یا سیریس ہے whatever because ہمیں نون سیریس لیتے ہیں ہم ان کو نون سیریس لے so let's not respond to these things لیکن کبھی کبھی میں نے دیکھا foreign office پاکستان کا رسپونڈ کر دیتا ہے اسی طرح کبھی کبھی وہاں پہ بھی رسپونڈ کر دیتا ہے so it seems کہ جو پاکستانی foreign office ہے اس نے اپنے leadership کو بتایا ہوا کہ آپ کو رسپونڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے this is a one case اور largely شیخ رشید یا باقی لوگ جو تھے وہ بولا کر رہے تھے لیکن وہ بھی نہیں بولتے کیوں کہ وہ اب establishment سے ان کی اتنی اچھی نہیں بنتی تو وہ کہتے ہیں پیچھے رہو ہے میں جان کے ان کو خوش کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بہت سارے لوگ پاکستان میں انڈیا خلاف اس لیے بھی بولتے ہیں تاکہ establishment زیادہ خوش ہوگی ہم سے نا یہ بھی ایک mindset رہا ہے بہت دیر اور عمران خان تو انٹی انڈیا اس لیے بولتے تھے جسی بہت دی نہیں ہے ہمیں بہت دو چلے بھی اچھی بلی ووٹ بینک وہ ملتے ہیں جس راپائی مسٹا بودی جو ہے وہ انٹی پاکستان بولتے رہتے تھا کہ وہ ملتے ہیں جو وہ ملتے ہیں کرا رکھ رہا ہے کہ بھر امنٹی کارکہ ٹھیک ہے ساری چیزیں ہیں بہت ابھی دیکھیں نا کے یوکی اور انڈیا جو ہے جو ہے جو ہے جاں جب آبا فری یٹر اگریمت بے آپ کی جانے گی آمیں کلائیمت چینس کی بات کرنی ہے ابھی ریسنلی آپ کو پتا کہ انڈیا نے across the united kingdom as a fifth largest economy so that is basically giving a lot of message to the people in the united kingdom that please take us serious so this is something which is very very obviously جسے آپ کہہ لیں نا کہ ایک چیز تو ہے جس کو آپ بڑا سیریس لیں گے اور اس میں لوگوں کو پتا چلے گا کہ بھائی they have the capacity they can engage اور اب یہ چیزیں یہ جو میسیج ہے definitely that carries a lot of value in ان کی آواز ہے اب جب رشی سونک وہاں پہ بات کریں گے then you will see کہ the indian media will portrays as if پاکڑی جو برتا انڈیا ہے اس نے united kingdom کو فتح کر لیا ہے ٹھیک ہے i think this public relation this strategic communication it is a lot of value and i have heard and listened and learned so much strategic communication tools and tactics جو انڈیا کے اندر استعمال ہوتے ہیں اور they create ایک پورا محول create کرتے ہیں to portray their image بیشتہ ground میں چیزیں تھوڑی کم ہو لیکن اوپر بڑھا کر زیادہ رکھ اور اوپر کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بہت کچھ ہور ہوتا ہے and they talk a lot as well لیکن لیکن at the end of the day the united kingdom and india کی یہ جو بات کرنا it carries a lot of message and it gives a lot of hope جیسے for example میں ایک twitter پہ چھوٹا سا message دیکھ رہا تھا کوئی انڈیا تھا وہ اپنے کسی ریڈیڈر کو کہہ رہا تھا کہ اب آو اب 10 ڈاؤنگ سٹیٹ میں آپ نے ہی بندہ ہے اور ریشی سونک بھی اس ویڈیو میں تھا اور وہ گاڑا تو ہاں جی آو 10 ڈاؤنگ سٹیٹ میں you have your own بتا نہیں کہ اس طرح کہ وہ بات کہہ رہے تھے اب زہاری بات ہے یہ چیزیں ہیں برطانیہ جو ہے وہ already worried ہے ایک ویزا ریجیم تھوڑا چینج کیا جائے اور ایڈیا کا جو یہ ویزا ریجیم کا مسئلہ یہ صرف انگلینڈ کے ساتھ نہیں ہے یا یوکے کے ساتھ نہیں ہے یہ امریکہ کے ساتھ کے when it comes to H1B1 اس طرح کے جو ویزی ہوتی ہیں سکیل labor اور در در سو یہ وہ انڈیا 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 وہ وزیراعظم بن گیا اور گھرا وزیراعظم نہیں بنا یہ چیزیں جو ہیں وہاں پہ ڈسکس ایم شور 500% جو ہیں وہ ڈسکس ہو رہی ہوں گی لیکن اگر آپ دیکھیں کہ جو جو تعلقات ہیں دونوں ملکوں کے دی ایرائیٹر کینڈم اور اگر آپ کو وہاں تھا جو جو جی سیون کا اجلاس ہوا تھا ایک بلڈ بیک بیٹر گوڑ کا ایک سیشن ہوا تھا جی سیون کے بعد گلاس کو میں لاسٹی ہے اور اس میں ہم پرائمیسٹر موڈی وہاں گئے تھے so they are inviting the prime minister of موڈی in a G7 so that کہ وہ ایک اس کو وہ اس category کا ملک لیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں لیکن زاری بات ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس کو ناپسند کرتے ہیں سننا کہ فرانس اٹلی اور ان کے بہت سارے ایسے ممالک ہیں جو کہ اور ممالک کو نئے inclusion کرنا اور G7 میں اور نان گورا جو ہے وہ لوگوں کو لے کے آنا اس میں they don't feel comfortable into it but anyhow یہ ایک زاری بات ہے ایک لبی discussion ہے اور وہ کسی کو ایمیدو نہیں فری ایمیدو نہیں G7 میں لے کے آتے ہیں when they find a need when they find a desire when they find that yes it is required تو تب ہی لے کے آتے ہیں so یہ جو immigration کی چیزیں یہ discuss کرنے والے ہیں prime minister موڈی اس کے ساتھ اور اور چیزیں لیکن پاکستان کیا discuss کر سکتا ہے انگلینڈ کے ساتھ کیونکہ پاکستان کے جو تعلقات برطانیہ کے ساتھ وہ تو بہت اچھے ہیں ٹھیک ہے ریسنلی جنرل باجوا کو انہوں نے بلایا تھا جو پاسنگ اوٹ پریٹ ہوئی تھی سینڈ ہرسٹ میں اور اس طرح so that was like something good لیکن جو پولیٹیکل سائٹ پہ یہ ہے کہ بکاوز ایک میسہ ہے اور لیکن پاکستان کیونکہ جو فائنینچلی اتنی سٹرونگ ہم بات نہیں کر سکتے بکاوز ہم اس طرح یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہاں ہم آپ کے ساتھ کوئی کمپریانسف پریٹریڈر ایگریمنٹ کرنے کا پلان کرتے ہیں ہم اس طرح کی چیزیں فائنلائز کرنا چاہتے ہیں ہماری اس طرح کی ٹریٹ نہیں ہے ہاں ہمارے بچے بہت زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں انگلینڈ کے اندر I have seen this appetite because over the period of time پاکستان کے اندر ایک سائزیبل میڈل کلاس امر جوئی ہے اور وہ جو میڈل کلاس ہے اس کے بچے باہر پڑھنا چاہتے ہیں for two reasons one سیکنڈ کے پیسے ہیں چلو ٹھیک ہے بچے کو پڑھا اور بہت سارے لوگ واپس آتے ہیں بہت سارے لوگ پڑھنا ٹک جاتے ہیں بہت سارے لوگ جن کو ویزا ملتا ہے وہ ٹھیک ہے ایتھی رہو ہوں illegal رہو کل کو نظام ہمیں پکہ کر دے گا یا جو بھی ایک ویٹا وہ mindset ہوتا ہے لوگوں کا so یہ چیزیں ہیں so یہ this is something I think which is really really very important to look at کہ شباز شریف کا خموش رہنا نہ دینا کیا شباز شریف شاہب شوق میں ہیں کیا شباز شریف شاہب کو سمجھ نہیں آرہی کہ کی ہوئے ہیں یہاں شباز شریف شاہب جو ہیں وہ ان کے لیے یہ is a serious problem کہ بھائی اگر ہم نے ان کو نام اگر ہم سوچ رہے ہیں کہ کیا بات کریں ان کے ساتھ ایک بس tweet کر دیں message کر دیں that is sufficient کیونکہ at the end of the day وہ موڈی صاحب تو پتا اب وہ جادو کی جب پھی ڈال دیتے ہیں وہ جا کے وہ کسی سے بھی جا کے جب پھی ڈال دیتے ہیں and then that جب پھی is basically sponsored and pushed by a lot of power which is at home the power in terms of money the power in terms of business the power in terms of market the power in terms of the hope which they believe that we should have with india so آج کال اگر آپ دیکھیں so india is is in a certain position or crossing great pattern and then looking at germany and japan that we can be the third biggest economy in the world obviously japan پانچ ٹریلین پہ ویٹھا ہوا ہے ٹھیک ہے so germany somewhere i think for i forgot the exact figures so i think یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں لیکن پاکستان کو ایک comprehensive agenda other than امداد کے لعاوہ کیونکہ ہمارا جو سب سے بڑا تارکٹ ہے وہ امداد ہے کہ سانو امداد دے دیو اور ابھی بھی میں کل دیکھ رہا تھا کہ جو ہم جو ہے وہ امریکہ نے اچھی بھلی جو ہے وہ trade offer کی اور trade کہہ رہا ہوں امداد دیئے تیس ملین ڈالر کی so the american standard hundred million ڈالر so that should not be the only thing when it comes to چیزیں ہیں england اور انڈیا نے 2017 کو as a year of culture جو ہے وہ منایا تھا they have been doing a lot of work on that اور اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو بڑی تقریبات ہی اور بہت کچھ ہوا so i think they have prioritized india اس کو بڑا ہوں نے prioritized کر لیا so بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ we should not look india we should not look word from pakistan from indian lens یہ partially شاید right ہوگا اور partially wrong ہوگا لیکن 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 بہت کلیب رہا تھا اس کے ڑے دکھار ہو گا آپ کے ساتھ میں مصروف رہا ہوں کہ یہ انڈیا جو امریکہ جو ہے اس کی پاکستان بجنال باجبہ کے جو وزٹ کے بعد وہاں میں کیا باتیں ہوئیں اور کیا نہیں ہوئیں اور what are we expecting اور فالو اپس کیا چل رہے ہیں اس حوالے سے so this is something which is very interesting but let's see کہ شباز شریف صاحب جو ہیں وہ مبارک بات دیتے ہیں کہ وہ خموشی خیال کرنے because the indians are looking for a visa regime which is very important for i think for the growth and stability and for the youth in india have to look at the opportunities لیکن وہ میرا خیال ہے وہ visa on arrival تو ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی لیکن وہ جو expedite کریں گے for all that opportunities which are there in your idea thank you very much